بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں صدو اللہ خان ہوں اپنی پیشری ویڈیو میں میں نے فیصلہ باد کے حوالے سے اپنی آپ کو کاؤنٹنگ بھی تھی میں نے بتایا تھا کہ فیصلہ باد میں کتنی سیٹو پر تحریک انصاف اس وقت فیوریٹ چل رہی ہے کتنی سیٹو پر نون لیگ آگے ہے کون سی سیٹو پر ففٹی ففٹی ہیں اور ٹف چل رہی ہیں میرے کالکولیشن کے مطابق میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فیصلہ باد میں سات سیٹو پر پی ٹی آگے ہے اس وقت فیوریٹ چل رہی ہے سات سیٹے پی ٹی جیت سکتی ہے دو نون لیگ کے ہاتھ میں ہیں اور ایک ٹائپ پڑا ہوا ہے ایک پر ففٹی ففٹی کا چانس ہے اب طرح لاہور کی چودہ سیٹو پر آ جاتے ہیں لاہور میں صورتحال تبدیل ہوئی ہے پچھلے دو تین دن کے اندر اندر تبدیل ہوئی ہے میرے خیال میں جو نمبر پی ٹی آئی کو پہلے مل رہا تھا اس میں اب دو کا اضافہ ہو گیا ہے دو سیٹے ایڈ ہو گئی ہیں جو نمبر ہے پی ٹی آئی کا اب وہ کون سی دو سیٹے ہیں اور پہلے چھے سیٹے کون سی تھی ہیں اور کیا یہ آٹھ چال کی ریشو بن رہی ہے یا کچھ سیٹوں پر ٹف کمپیٹیشن بھی ہے یا ففٹی ففٹی بھی ہے تو یہ ذرا میں سیٹویشن آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں دیکھئے این اے 117 عبدالعیم خان کچھ دن پہلے تک مجھے لگ رہا تھا کہ عبدالعیم خان جو ہیں وہ اپنی سیٹ جیت رہے ہیں یا جیت جائیں گے اور اجاز بٹر کے لیے آسان نہیں ہوگا لیکن چند دن کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ اجاز بٹر نے اپنی کیمپین بہت زبردست بنائی ہے بہت سٹرانگ طریقے سے وہ نکلے ہیں ریلیاں کی ہیں لوگوں کو موبلائز کیا ہے اور اس سے ان کا جو کیمپین کا کمپلیکشن تھا وہ چینڈ ہو گیا ہے دوسرا بڑا فیکٹر یہ ہوا ہے کہ علیم خان کو نون لیگ نے سپورٹ دینے سے انکار کر دیا ہے کل جو شہباز شریف نے کہا نا کہ ہم تو ان چودی کو سپورٹ نہیں کر رہے ہم تو نہیں سپورٹ کر رہے اس تکام ہے پاکستان کو انہوں نے کہا کہ ہماری سیٹ ایجسمنٹ ضرور ہوئی ہے لیکن ہم ان کو سپورٹ نہیں کر رہے اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے اپنے ووٹر کو یہ میسج دیا ہے کہ بھئی ہمارے کہنے پر ان کو ووٹ ڈالنے مت جانا ہم نہیں کہہ رہے کہ ان کو ووٹ ڈالو ہم ان کو سپورٹ نہیں کر رہے یہ واضح پیغام علیم خان کے حوالے سے دیا ہے اور دیکھیں ویسے بھی علیم خان کیوں چاہیں گے شہباز شریف کے علیم خان جیتے ہیں علیم خان جیت کے تو ہلکہ ہمیشہ کے لیے نون لی کا خراب کر دیں کیوں چاہیں گے کوئی اور جیتے ان کی پارٹی نہ جیتے تو اس لیے میرا نہیں خیال کہ علیم خان کی پوزیشن یہاں پر اب بہتر ہے علیم خان کی پوزیشن کمپرومائز ہوئی ہے کمزور ہوئی ہے اور علی اجاز بٹر جو ہیں ان کی پوزیشن تگڑی ہوئی ہے تو اس لیے میں یہ سیڈ جو ہے اس وقت تک سمجھتا ہوں کہ اجاز بٹر کی پوزیشن یہاں پر بہتر ہو گئی ہے انہیں ایک سو اٹھارہ جو ہے یہاں پر حمزہ شہباز جو ہے علیہ حمزہ کے مقابلے میں علیہ حمزہ ایکچولی انفورچنیٹلی اپنی کیمپین نہیں بنا سکی ہیں کیونکہ وہ جیل میں تھی اپنی کیمپین کر ہی نہیں سکی ہیں تو گراؤن پر چونکہ حمزہ شہباز لاہور کی تنظیم کے حوالے سے کافی جو ہے وہ ان کا ایکسپیرینس ہے سم ہاؤ انہوں نے مینج کیا ہے چیزوں کو اور کسی حد تک وہ اپنے الیکشن کو ابھی تک سیکیور کرنے میں کامیاب ہوئے ہوئے ہیں علیہ حمزہ کے لیے اگرچہ پاکستان طریقہ انصاف کا کافی ووٹ بینک یہاں پر موجود ہے لیکن ہم یقین سے نہیں کہہ سکیں گے کہ یہاں پر جو ہے وہ علیہ حمزہ کیا پرفارم کر سکیں گے اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ حمزہ شہباز کی پوزیشن ابھی تک تو یہاں پر بہتر چل رہی ہے حمزہ شہباز دو اور اٹھارہ بھی یہاں سے جیتے ہوئے ہیں دوزار تیرہ بھی یہاں سے جیتے ہوئے ہیں اور دوزار دو میں یہاں خاجہ ساد رفیق نے لڑا تھا تو وہ جیتے تھے تو یہ جو ہے وہ بوجھے لگتا ہے کہ یہاں سے نون لیک کی پوزیشن حمزہ شہباز کی جو ہے وہ بہتر چل رہی ہے ایک سو انیس میں آئیں تو ایک سو انیس میں مقابلہ جو ہے وہ مریم نواز کا ہے مریم نواز بمقابلہ جو شہزاد فاروق ہے ان کے ساتھ مقابلہ ہے چلیں میں ذرا یہ میں پہر آپ کو بتا دیتا ہوں مریم نواز اور شہزاد فاروق کا مقابلہ یہاں پر سنم جعوید نے کرایا تھے اپنے کاغذہ جمع لیکن وہ آپ جانتے ہیں وہ سب پاسٹ ہو گیا وہ الیکشن نہیں لڑ پانے لیکن شہزاد فاروق نے اپنی کیمپین بہت اچھی کیا ہے اور مریم نواز کے لیے ایک سیریس تھرٹ بن کے سامنے آئے ہیں مریم نواز ابھی تک کلیرلی یہ سیٹ جننے کی پوزیشن میں نہیں آسکی ہے ابھی تک ان کی یہ سیٹ کلیر نہیں ہوئی ہے علی پرویز ملک یہاں سے لڑا کرتے تھے دوزار اٹھارہ بھی جیتے ہوئے ہیں پرویز ملک یہاں سے دوزار تیرہ جیتے تھے دوزار آٹھ یہاں سے جو ہے وہ نونلی کا ہوا کرتا تھا لیکن اب یہاں پر پاکستان تحریکین صاف نے بڑا سیریس ڈنڈ ڈالا ہے اور مریم نواز اور شہزاد فاروق کا مقابلہ جو ہے وہ بہت اس وقت سفت کامپنیشن چل رہا ہے کاؤنٹنگ میں اینڈ میں دیتا ہوں میں بتاتا ہوں کہ کون سے سیٹ میں کس کے حصے میں ڈال رہا ہوں اور کون سے کتنی سیٹیں کس کی ہو رہی ہیں انہیں 121 شیخ روحیل اسغر شیخ روحیل اسغر کا مقابلہ وسیم قادر کے ساتھ ہے یہ سیٹ بھی پھسی ہوئی ہے اور بہت ہی ٹف سیٹ بنی ہوئی ہے شیخ روحیل اسغر اگرچہ اس علاقے کے ایک بڑا ان کا ایک بڑی سپورٹ مانی جو سمجھی جاتی ہے اور وہ سمجھا جاتا ہے کہ بڑے ان کا بڑا تگڑا یہ ہلکا ہے اور ان کو کوئی ہلا نہیں سکتا لیکن پہلی مرتبہ یہاں سے وسیم قادر نے ان کو ٹف ٹائم دیا ہوا ہے وسیم قادر جو ہیں وہ نون لیگ کے سابق ایمپی اے رہا چکے ہیں پھر پی ٹی اے میں آئے آرائی ہیں بڑا اچھا پی ٹی اے کے لاؤر کے جنرل سیکٹری بھی ہیں تو بڑا اچھا ایک ٹکٹ یہاں پر دیا جو شیخ رویل کو ٹف ٹائم دیا سکتے تھے ان حالات میں اور میرا خیال ہے کہ یہ سیڈ بھی کافی ٹف ہوئی بھی ہے شہباز شریف اور افضال پہٹ یہ میں بے ترتیبی سے بھلکہ بتا رہا ہوں سارے کور کر دوں گا بے فکر رہے ہیں کیونکہ ہلکہ آگے پیچھے ہوئے ہیں تو میرے پاس اسی ترتیب سے لکھے ہوئے ہیں این نے ایک سو تئیس ہے این نے ایک سو تئیس جو ہے شہباز شریف اور افضال پہٹ کا مقابلہ ہے اگرچہ افضال پہٹ بہت ہی اوپر آئے ہیں اور انہوں نے اپنی کیمپین کو ایسے شیپ اپ کیا ہے کہ بہت نیچے سے اٹھ کر بہت اوپر آئے ہیں اور یہاں پر جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کو ٹف ٹائم مل رہا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ شہباز شریف کی اپنی سیٹ نکالنے کی پوزیشن میں ہے نکال سکتے ہیں اگرچہ ان کی جو نیچے کی دو سیٹیں ہیں شہباز شریف کی جو نیچے ایم پی اے لڑ رہے ہیں وہ ان کی ایم پی اے کی دونوں سیٹیں فسی ہوئی ہیں وہ ایک یوسف میو کی اور یوسف لدھڑ کی یوسف میو بھی اپنی سیٹ تقریباً نکالے ہوئے ہیں ایم پی اے کی اور یوسف لدھڑ جو ہیں ان کا بھی بڑا اچھا مقابلہ بن رہا ہے پھر آدھا حلکہ ایمر بھٹی کا بھی شاید یہیں پر بنتا ہے ایمر بھٹی بھی اپنی سیٹ جیت رہے ہیں تو نیچے کی سیٹ پر تو شہباز شریف کافی پریشان ہے اوپر بھی جو ہے وہ اپنی سیٹ مینج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں شہباز شریف کس کی خاتے میں جاتی ہے یہ ابھی کاؤنٹ میں آپ کو دیتا ہوں سلمان راجہ اور آن چودری 128 بلکل کلیر مقابلہ ہے سلمان راجہ آسانی سے جیت رہے ہیں آن چودری ایک تو اپنی سیٹ خود اپنی کیمپین نہیں بنا پائے ان کے پاپلر سپورٹ ان کے پاس نہیں ہے دوسرا ان کو آسرہ یہ تھا کہ نون لی کی سپورٹ ہو گئی ہے تو نون لی کا ووٹ مل جائے گا شہباز شریف نے کل کٹیگوری کہہ دیا کہ ہم آن چودری کو سپورٹ نہیں کر رہے ہم آن چودری کو ووٹ نہیں دے رہے یہ انہوں نے کہہ دیا تو اس کے بعد آن چودری اور ان کی سیٹ خطرے میں پڑ گئی ہے پہلے خطرے میں تھی مزید خطرے میں پڑ گئی ہے 122 پر آپ آجیں خاجہ ساد رفیق اور لطیف خوصہ کا مقابلہ ہے سیٹ میرے خیال میں لطیف خوصہ کے پڑڑے میں جا رہی ہے اور کافی حد تک لطیف خوصہ نے اپنی جو پوزیشن ہے یہاں پر مضبوط کر لی ہے اور اپنی کیمپین بنا لیے پھر آپ آجائے 120 پر صدار آیاز صادق صدار آیاز صادق کا مقابلہ عثمان حمزہ آوان سے ہے صدار آیاز صادق اگرچہ بڑا نام ہے عثمان حمزہ آوان اگرچہ اتنا بڑا اور سینئر نام نہیں ہے لیکن ان میں فرق یہ ہے کہ صدار آیاز صادق اس حلقے کے لیے ایلین ہیں آوٹسائیڈر ہیں ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ بورڈر کا ایریا جا کر بنتا ہے یہ ایک طرف واغا بورڈر ٹچ کرتا ہے یہ برکی روڈ کا آخری حصہ ملک مہراج خالد کا یہاں پر گاؤں ہوا کرتا تھا انہی کی برادری کا ووٹ بینک یہاں پر ہے تو یہ آوان جو ہیں آوانوں کا بہت ووٹ ہے یہاں پر عثمان حمزہ لوکل بندہ ہے اور لوکل کینڈیڈیٹا اور لوکل کینڈیڈیٹ نے اپنی کافی جو ہے وہ یہاں پر اپنی مہم بنا لی ہے اور صدار آیاز صادق جو ہیں اگرچہ انہوں نے کچھ برادریوں کو ساتھ ملانے کی کوشش کی ہے لیکن ابھی تک صدار آیاز صادق جو ہے ان کی یہ سیٹ کلیر نہیں ہو پائی ہے ایک سو ستائیس پر اگر آپ آ جائیں زہیر اباس خوکر کا مقابلہ اتا تارڈ اور بلاول کے ساتھ ہے بلاول بھی پیسے بانٹ رہے ہیں اتا تارڈ بھی پیسے بانٹ رہے ہیں دوروں ایک دوسرے پلزامات بھی لگا رہے ہیں ووٹ خریدے جا رہے ہیں لیکن بلاول اور اتا تارڈ کے درمیان سخت مقابلہ ہے نمبر ٹو اور نمبر تھری پوزیشن کے لیے اور زہیر اباس خوکر جو ہیں اگرچہ انہوں نے اس طرح سے کیمپین نہیں کی اور یہ تو بیسی کیمپین تو خیر کہیں پر بھی نہیں ازدبہ ہو سکی لیکن بارال جو ووٹر ہے وہ زہیر اباس خوکر کے حق میں اور پیٹے کے حق میں کھڑا ہوا یہاں پر نظر آ رہا ہے میں اس کی تفصیل میں زیادہ نہیں جا رہا ہے ان سارے حلقوں کی ورنہ تو ہر حلقے پر لیدہ لیدہ بھی لوگ کیا جا سکتا ہے اتا تارڈ کو بہت سارے چیلنجز کا سامنا ہے ایک تو وہ بالکل نئے ہیں اس حلقے میں پہلے کبھی الیکشن نہیں لڑیں پھر اس حلقے میں پرویز ملک کی فیملی الیکشن لڑا کرتے تھے علی پرویز ملک لڑا کرتے تھے شاید تھا پرویز ملک تو ظاہر ہے وہ کیوں چاہیں گے کہ کوئی باہر چاہ کر اس حلقے میں اپنے قدم جمائے ان کی جو نیچے کاؤنسلرز اور باقی لوگ ہوتے ہیں وہ سارے سپورٹ نہیں کر رہے تو یہ ایک ٹینشن جو ہے وہ اتا اللہ تارڈ کو فیس کرنا پڑ رہی ہے ایک سو چوبیس بہت ہی ڈرمیٹیکلی چینج ہوئی ہے ایک سو چوبیس میں رانہ موشر اقبال کا مقابلہ زمیر جھیڈو ایڈوکیٹ کے ساتھ ہے اور زمیر جھیڈو جو ہیں یہ زمیر جھیڈو کی کیمپین پچھلے دنوں تک ایسی چل رہی تھی کہ میں کہہ رہا تھا کہ رانہ موشر یہ سیڈ جیت پائیں گے لیکن اب مجھے لگ رہا ہے کہ زمیر جھیڈو یہ سیڈ نکال لیں گے اور رانہ موشر کی پوزیشن پچھلے چار پانچ دن کے اندر کمزور ہوئی ہے جو رنگ بدلا ہے یہاں پر کیمپین نے وہ زمیر جھیڈو زمیر جھیڈو جو ہیں ان کا اپنا پورا جھیڈو گاؤں ہے اور ان کی اپنے گاؤں میں بڑی سٹینٹھ ہے اور کافی ان کا ووٹ ہے پھر جو ہے وہ یہاں پر انہوں نے ابھی تین ہزار لوگوں کا ایک چھوٹا سا کورنا میٹنگ کی اور تین ہزار لوگ اس میں جمع کر لیے اور جتنی دلیری کے ساتھ وہ یہاں پر یہ کیمپین کر رہے ہیں ایسا لگتا ہے کہ خوف کے پورت انہوں نے توڑ دیا ہے اور یہ جو زمیر جھیڈو ہیں یعنی جیسے آپ سمجھے نا کے پی میں افضل مروت کر رہے ہیں اپنی کشیر افضل مروت کر رہے ہیں ویسے ہی اپنے حلقے میں یہ کیمپین کر رہے ہیں بلکل بے خوف ہو کر نکل رہے ہیں اور اب موبیلائز کر رہے ہیں لوگوں کو تو میرا خیال ہے کہ زمیر جھیڈو نے رانہ مبشر کے مقابلے میں برتری حاصل کر لی ہے اور کافی اپنی پوزیشن کو سٹرانگ کر لیا ہے ایک سو بیس میں آپ آئیں سیفل ملوک خوکر اور ملک توقیر خوکر تو توقیر خوکر شروع میں ہمیں لگ رہا تھا کہ کرامت خوکر کے نہ ہونے کی وجہ سے اور انہوں نے چونکہ اپنے بیٹے کو یہاں پر کھڑا کیا ہے تو توقیر خوکر شاید تھوڑا سا ہمیں لگا کے کمزور دکھ رہے تھے لیکن مولک کرامت خوکر نے اس کمزوری پر قابو پایا اپنی کیمپین بنا لی ہے اور سیفل ملوک خوکر کے اوپر کرامت خوکر کو اور ان کے بیٹے کو دوبارہ برطری حاصل ہو گئی ہے البتہ این ایک سو پچیس میں ملک افزل خوکر جو نونلی کے امیدوار ہیں وہ ابھی بھی لیڈنگ پوزیشن میں ہیں اور افزل خوکر ہمیں لگتا ہے کہ اپنی پوزیشن کو مضبوط بنائے ہوئے ہیں اور رانا جاوید عمر کے مقابلے میں وہ سیٹ جیت سکتے ہیں تو ایک سو پچیس میں جو ہے وہ حالات اس طرح کے ہیں پھر آپ یاسمین راشد اور میاں حماد ازر وغیرہ کا رہ گیا ذرا اس کے بارے میں بھی میں آپ کو اپ ڈیٹ کر دیتا ہوں دیکھئے ایک تو ہاں جی مریم نواز کا تو میں نے آپ کو بتا دیا تھا میاں ازر اینے ایک سو انتیس میاں ازر طریقہ انصاف کے امیدوار ہیں حماد ازر کے والد ہیں بلکل سیٹ ان کی کلیر ہے پہلے دن سے کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ اپنی سیٹ نہ نکال سکیں تو میاں ازر کی سیٹ کو حافظ نومان نے پہلے ہی دن سے تھرٹ نہیں کیا پہلے ہی دن سے تو اس طرح یہ سیٹ تو ان کی بلکل ہمیں کلیر معلوم ہوتی ہے اسی طرح سے نواز شریف اور یاسمین راشد کے بارے میں بہت ہی ایک بحث ہے کہ یاسمین راشد جیت جائیں گی یا نواز شریف جیت جائیں گے دیکھئے یہ ہلکا دہی علاقوں پر بھی دہی علاقوں پر بھی مشتمل ہے اور شہری علاقے بھی اس میں ہیں اب جو دہی علاقے ہیں وہاں پر بلال بند روڑ کے پرلی سائٹ وہاں پر بلال یاسم صاحب اپنے اسی روایتی طریقے سے کافی ایکٹیو ہوئے ہیں اطلاعات ہیں کہ پیسے بھی بانٹے جا رہے ہیں ووڈ بھی خریدے جا رہے ہیں حلف بھی لیے جا رہے ہیں تو یہاں سے نواز شریف اپنے کمپنسیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں شہری علاقوں سے دوسری سائٹ پر کمپنسیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن بہرحال نواز شریف جو ہیں اور یاسمی ناسیٹ کا تفت مقابلہ ہوگا کون جیتے گا کس کو میں یہ سیٹ دے رہا ہوں میں ابھی آپ کو اس بارے میں اپنی رائے کا اظہار کرتا ہوں دیکھیں اب آپ میں نے آپ کو چودہ کے چودہ ہلکے بتائیں جو سیٹیں تحریک انصاف مجھے آپ اس وقت جیتی ہوئی نظر آ رہی ہے وہ ایک تو ہے ملک توکیر کھوکر مجھے ایک سو ستائیس سے زہیر عباس کھوکر کلیر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں عثمان حمزہ آوان مجھے ایک سو بیس سے جیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور لطیف خوصہ اپنی سیٹ جیت رہے ہیں سلمان اکرم راجہ اپنی سیٹ جیت رہے ہیں میازر اپنی سیٹ جیت رہے ہیں اور اجاز بٹر بھی علیم خان سے جیت رہے ہیں تو یہ آٹھ سیٹیں مجھے لگتا ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف جیت رہی ہے باقی بچی چھ سیٹیں اس میں سے جو چار سیٹیں ہیں وہ نونلی کی طرف جاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں ابھی تک ان کا جھکاؤ نونلی کی طرف ہے ملک افضل کھوکر اپنی سیٹ جیت جائیں گے شہباز شریف ٹف فائٹ کے بعد اپنی سیٹ جیت سکتے ہیں نواز شریف یاسمین راشی سے ٹف مقابلے کے بعد میں مارجن دے رہا ہوں کہ چلے نواز شریف اپنی سیٹ جیت جائیں گے حمزہ شہباز اپنی سیٹ جیت جائیں گے آلیا حمزہ سے ایک سخت مقابلے کے بعد ایک اچھے مقابلے کے بعد یہ چار سیٹیں ہو گئیں باقی بچی دو سیٹیں دو سیٹیں میرے خیال میں بہت ٹف ہیں جن کا بھی تک فیصلہ نہیں ہو پا رہا ان میں ایک شیخ روحیل اسغر اور وسیم قادر کی سیٹ ہے یہ ففٹی ففٹی ہے مجھے لگتا ہے کہ شیخ روحیل اور وسیم قادر کچھ نہیں کہا جا سکتا کل رات کو یا پرسن دوپہر تک پتا چلے گا پولنگ ڈے پر دوپہر تک پتا چلے گا کہ ٹرینٹ کی دور کو چل رہا ہے اسی طرح سے ایک آٹ ٹف سیٹ ہے ففٹی ففٹی ہے وہ مریم نواز اور شہزاد فاروق کی سیٹ ہے ابھی تک مریم نواز کی سیٹ کلیر نہیں ہوئی یہاں تک کہ مریم نواز کی سیٹ جو مہر شرافت کے مقابلے میں وہ ایم پی اے کی سیٹ پر لڑ رہی ہیں ابھی تک تو ان کی اب وہ سیٹ بھی کلیر نہیں ہوئی مریم نواز کی تو مریم نواز بہت بری طرح سے دونوں حلقوں میں فسی ہوئی ہیں نیچے مہر شرافت کے مقابلے میں بھی اور اوپر شہزاد فاروق کے مقابلے میں بھی تو یہ آٹھ چھے کا مقابلہ یا آٹھ چار دو کہ تناسب سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں پاکستان تحریکن صاحب ابھی تک لاہور میں اس سیچویشن میں مجھے چھے سیٹیں نکالتے ہیں آٹھ چیٹیں نکالتے ہوئی نظر آ رہی ہے اور اگر یہ جن حالات میں یہ الیکشن ہو رہے ہیں یہ نہ ہوئے ہوتے تو پھر وسیم قادر سوری یہ آلیا حمزہ بھی اپنی سیٹ نکال جاتی ہیں اور ڈاکٹر یاسمین راشد بھی اپنی سیٹ آسانی سے نکال جاتی ہیں اگر یہ حالات نہ ہوتے جو اس وقت ہیں کیونکہ دونوں خواتین جیل میں ہیں کیمپین نہیں کر پائیں اگرچہ ڈاکٹر یاسمین راشد کی کیمپین زبین نیازی نے بہت اچھے طریقے سے چلائی ہے اور بہت افیکٹیب لی چلائی ہے جتنا بھی ووٹ پڑے گا وہ زبین نیازی کے اس میں کانٹریبوشن ہوگا اگرچہ زبین نیازی خود بھی روپوش ہیں لیکن بہرحال گراؤنڈ پر کافی چیزیں اچھے طریقے سے منیج کر رہے ہیں تو لاہور کی جو فیل ہے وہ اس وقت یہ ہے جو میں نے آپ کے گوشت گذار کی ہے اجازت دیجئے اللہ حافظ